ناظرین آج ایک پر پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنے سردیوں کے ملبوسات کی تفصیلات بتانے کے لیے سردیوں کے ملبوسات ونٹر کلیکشن کو سردیوں کے ملبوسات جیرے درزی نو بلا لیا تو اپنی ونٹر کلیکشن کی ڈیٹیلز بتانے کے لیے زیویس جو نہیں اب تو ونٹر کلیکشن بھی پیچھے رہ گئی ہے اب تو ہر سال ونٹر میں اتنی ویڈنگ کلیکشن کرنی پڑتی ہے کہ کم پڑ جاتی ہے اب دیکھنا شادیاں کتنی ابھی جو دیکھو شادیاں بڑی بڑی ہوئی ہیں فیملیز کی سب تو میرے پیچھے ہوتے ہیں یہ مریم نواز نے ویڈنگ ڈیس کس سے بنوائے تھے کس سے بنوائے تھے زیویس پتہ نہیں کس سے بنوائے تھے اس لیے پھر میں نے کپٹن سفدر کو بھی ڈیس بنا کے دیا آیا تو میرے پاس زیویس پلیز مجھے ویڈنگ ڈیس بنا دو میں نے کہا نو اس لیے سارے باراتی لگ رہے تھے کپٹن سفدر لگ رہے تھے میں کچہری تریختے آیا مہمان نے غلطی سے سفدر سے پوچھ بھی لیا پائی جی پائی جی مریم دے منڈے دے بھی آتے تمبو تاڑے لگے ہر کو کہتے ہیں میرے تمبونی لگے میرا دعا لگا ہے یار دی وی ایس باقی باتیں چھوڑو آج تمہاری اپنی جو ڈریسنگ ہے وہ کمال کی ہے غصب ڈھا رہی ہے غصب جو نہیں میں تو کیول سر ہے تو ہمیشہ جو میرے ہاتھ میں آتے ہیں پہن کے جلدی سے یہ بھی تو ایک سٹائل ہوتا ہے نا دی وی ایس موزے بھی پہن لیا کرو کہیں سردی نہ لگ جائے آپ کو کھلو جائے ہوئے تو ایڈی میری نانی امہ یار خیال کر رہے کیا ہوگی ہے دوارہ بین دیسو ایڈا فلیڈ بو ڈالا تھی اچھا آج کل شادیوں کی وجہ سے سیزن تو خوب لگا ہوگا جو نہیں بہت دیر کے بعد پارٹیز کی پبندی ہٹھی بڑی ایمان سے اس طرح رش پڑے میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہر بندہ دوڑا پھر رہا ہے مگر کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے میں تو تمہیں پتہ ہے ویسے ہی ایک سٹیٹس میں بناتا ہوں بس اور اس نے پسیویس نے پتہ انویشن کیا دی ہے اس نے ویڈنگ ڈریسز اس نے ماسک جو ہے میچنگ بنائے کرونا ماسک جو ہے میچنگ بہت اکمال کر دیا صرف ماسک نہیں میں نے تو ساکس بھی ساتھ دی ہے اس دفعہ میچنگ کیونکہ سردی بہت تھی نا مجھے معلوم تھا کہ لوگوں کو تھنڈ بڑی لگنی ہے اس لیے پھر ماسک کے ساتھ ساکس بھی دی اور کین یو بیلیو صرف ماسک اور ساکس میں سے ہی میں نے پورے ویڈنگ ڈریس کا خرچہ نکال لیا ہے اچھا زیویس نے جو ماسک بنائے نا شادیوں کے لیے بقاعدہ اس کے اوپر کڑائی کی ہوئی ہے اس کے اوپر لکھا ہے اس نے کھانا بے شک پڑا ہے مو دے تو آڑا ہے نا اچھا زیویس یہ تو بتاؤ کہ آج کال کون سا ٹرینڈ ان ہے ٹرینڈ کیا ہون ہے ٹرینڈ تو آج کال صرف یہ ہے کہ میرا سٹائل بلکل ڈیفرینٹ ہونا چاہیے میری ڈیزائننگ کسی سے میش نہیں کرنی چاہیے مہت یاکک کے کہتے ہیں بوری تا سوال ہو پھر یار تمہیں لاکھوں روپے کس چیز کا پیے کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں کہ ڈیفرینٹ لگنا چاہیے آہ ڈیفرینٹ ہی بناتے ہیں اپنی طرف سے ویسے ڈیفرینٹ لگنا چاہیے پاگل تو ہی نہ لگنا چاہیے ایک کسٹمر آگے میرے ساتھ اس لیے لڑ گیا کہ یہ کیا اتنے پیسے تم نے لے لیا ہے اس طرح کا تو میرے ایک فرینٹ نے بھی پینا ہوا تھا یار فرینٹ نے پیان لیا ہے تو پھر کیا ہو گیا ہے کوئی بات نہیں اس نے جہاں سے سلوایا ہے اس کا بھی ذہن مجھ سے مل سکتا ہے ایسی کونسی بات ہے اب دو فلموں کی سٹوری مل جائے تو کیا آپس میں لڑ پڑتی ہے ہمارے کسٹمر لڑ پڑتے ہیں جو میں نے پہنے ہوا تھا وہی میسیز عیمال نے پہنے ہوا تھا اے میسیز عیمال تھی کہ ہمیں دو باہتے دولت آنے انہوں نے بھی کچھ پانا ہی سی نہ وہ کٹھی گچھڑی سی لڑی چادر لپیٹ کے آ جانتی نہیں زیویس یہ بھی ہو سکتا کہ آپ نے کسی برینڈڈ سوٹ کے ساتھ اپنا ٹیگ لگا کے اس کو سیل آؤٹ کر دیا اے تم کس لیے بڑے ڈیزائنر کی باتوں میں بول رہے ہو بچیوں کی گڑیاں کے پٹولے اتار کے پہن لیتا ہو زیویس ذرا زلفی کے بارے میں دھیان سے بات کرو اگر یہ زلفی نانا ہو تو تمہارے کسی ڈریس پہ بٹن نہ لگ سکیں آہا زیویس یہ ریڈ کلر تو میرا فیوریٹ ہے جاتے وقت یہ ویسکوٹ آپ نے مجھے دینی ہے تاکہ سارے تمہیں پکڑ کے دیں ویسکوٹ میں گسیڑیں گیڑا فیوریٹ ہے اینجی دے کوال نوزار پییاں دے کے پا میں کوک آف کوالی کر آلو ایسے بہت شوہیں تو چوہے آہ کہ ترے کوالی ہو رہی ہو بنا تھی ہمی اینو پیچھو پڑ کے کھچ لیں دی اے تو ہو جا میرا پتر کوال دی تاڑی اچھنا آجام یار اتنا اچھا لگ رہا ہے ریڈ کلر ایسے زیویس ٹرین آیا نا تو ایسے لوگ بھاگتے ہیں سمان اوٹھانے کے لیے ہائی تسی بھی ان کلریچ بولو گے وہ بھی ریڈ تو تم مجھے کیا بلیکن ویڈ سمجھ رہے ہو آم رنگیم ویڈنگ ڈریس کی بات ہو رہی ہے کیوں بیچ میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بتاو لیے ٹرینڈ کے چال رہے آج کل ایسے ایسے کارٹون آتی ہے نا ڈریس بنوانے کے لیے میں تمہیں بتا نہیں سکتا یار اتنی کہر کی سردی پڑ رہی ہے پتہ نہیں کیا یہاں بھی جالی لگائیں یہاں بھی جالی لگائیں کمر پہ بھی جالی ہونی چاہیے ہوئے بی بی کیا عمر نائی خدا آدھا واسطہ سلیولیس ہی ٹھیک ہے سردیوں میں ہاں ہو اور کی نہیں باز آتی پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگ بلکل ہی نہیں دیکھتے کسی چیز کو بس دکھاوا ہونا چاہیے سرسام کرالین ہے لیکن ڈیفرنٹ نظر آنا ہے اتنا اتنا بڑا لہنگا بنوالیتی ہے کہ چلا نہیں جاتا ساتھ چار چار پانچ پانچ سہلی ہیں لہنگا اٹھا کے جا رہی ہوتی پتہ ہی نہیں لگتا دلن جا رہی ہے یہ سمان شفٹ ہو رہا ہے بھائی لہنگے کا وزن ہوتا ہے اٹھارہ کلو اور دلن پچھلے تین مہینے سے شادی سے پہلے ڈائٹ کر رہی ہوتی ہے مرنے والی ہوئی ہوتی ہے جو لڑکیاں نزاقت کی وجہ سے ڈبے میں سے دونوں ہاتھوں سے ٹیشو گھنچتی ہے وہ ستائیس ستائیس کلو کا لہنگا اٹھا کے جا رہی ہوتا ہے ایک وقت ہوتا تھا کہ ایک شادی کے لیے ایک ڈریس کافی ہوتا اب تو ایک دن کے لیے تین تین ڈریس بنواتے ہیں سٹیج کے اوپر والا وکر ہے فوٹو شوٹ والا وکر ہے روٹی کھل گئی ہے تو انہور کوئی پا لگو اور تینوں میں مو ایک جیسا ہی ہوتا ہے بہروں کی کھل گئی ہے تو چولانتے کو چھپاؤ تو اسی کپڑے اور پانٹے انہی مختلف ڈریسز کی وجہ سے کیٹرنگ والا ایک ایک بندے کو تین دفعہ گھن لیتا ہے اچھا پہلے تو صرف لیڈیز کو جنون ہوتا تھا نا ڈریسز کا انہوں نے منڈے بھی نہیں مردے ایسا ایسا ڈیزائن خود بتا رہے ہوتے ہیں مو سیکل دی باتی ارگا ہوتا ہے تو آگے ہمیں پہلے یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈیفرنٹ لگنا ہے پھر بندہ پوچھے مو ہی اللہ نے تینوں ڈیفرنٹ دیتا ہے اور کی لگ نہیں مختلف یا تم آگے سے کہہ دیا کرو کہ تم پہلے ہی بہت ڈیفرنٹ ہو ڈیفرنٹ نہ لگو انسان لگو ایک لڑکا تو مجھے آگے کہتے ہیں ڈی وی ایس مجھے مغلی آزم والا شہزادہ سلیم لگنا ہے میں کہا اللہ دا شکر کر ڈیف صاحب فوت ہو گئے تو جیوں دے انہوں نے ڈانگ پھاڑ کے تے فوراں میری دکان تے پہنچ جانا اترا شہزادہ سلیم میں نے کہا ایسے شہزادہ سلیم کی ہی روین انار کلی نہیں ہو سکتی امرود کلی ہو سکتی ایسے ایسا پاگل لڑکا آتا ہے میرے پاس آپ کو کیا بتاؤں خیالوں میں رہنے والے یہ گوگے جتنا موٹا لڑکا ہے میرے پاس کہتا ہے مجھے ٹراؤزر بنا دو ویسٹ چھبیس ہونے چاہیے بسریا میں کہتے انہوں چھبی ویسٹ بنا دیا تو آتا تھے چار نہیں پہنٹے اوہ میرے سے دو انچ بڑی کمر میری تو چو بیس ہے تیری کلی نمبر چو بھی ہے جتا تو کلہ جا رہے ہو میں تو پرلے پاس ہیوں آیا بندہ تو انہوں بے کے واپس موڑ جانتے یہ چو بیس انچ تمہاری کمر کا سائز نہیں ہے انگلی کی گلائی ہے چلو پینٹ نہ بناہو میری پرسنیلٹی ڈیمیج تنن کرو تیری پرسنیلٹی ڈیمیج نہ ہوئے پینٹ تھی پرسنیلٹی تمہیں سلسل ڈیمیج کری تو پرسنیلٹی ڈیمیج ہوں تو باچے لاکھتے لہا ہالے شالہ ندر نہ لگے خیر نال جا تے واپس نہ